اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو یہ میرے پاس جانور ہے اسیل پٹھی ہے یہ بمار ہوگی جس کی وجہ سے یہ دیکھیں اسے لقبہ ہو چکا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو لقبے کا مکمبل آج بھی دکھاؤں گا اور میڈیسان بھی بتاؤں گا اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بڑھیں آگے ویڈیو کی طرف ہے چلتے ہیں پھر اس ویڈیو کی طرف دوستو جیسا کہ یہ پٹھی ہے یہ میرے پاس چھین بچے تھے جس میں سے چار تو مر گئے دو میرے پاس ہے ایک یہ پٹھی ہے ایک پٹھا ہے تو دیکھیں یہ اس کی گردن پر پٹھی جو پٹھی ہوئی ہے نہ میں نے یہ اس کی گردن کے اوپر میں نے نا ملیش کی تھی تو پہلے سے دیکھیں کافی بہتر ہے گردن دیکھیں پہلے سے زیادہ ٹھیک ہے لیکن اس کے گردن جو کافی زیادہ مڑ چکی تھی کافی زیادہ گردن مڑ چکی تھی یعنی کہ کھانا وغیرہ جب کھاتی تھی گردن بلکل ٹیڈی کر لیتی تھی تو فیلال ایک دن کا یہ ایڈزلٹ ہے ایک دن ہی میں نے اس کی جو ہے نہ مالش کی ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہے میرے پاس سرسوں کا تیل اور لانگ سرسوں کا تیل اور لانگ جو ہے نہ سرسوں کا تیل کے اندر میں نے لانگ ڈال کے تیل کو گرم کیا ہے اوبالہ یعنی کہ تو پھر یہ گردن کے اوپر پٹی کی پٹی کرنے کے بعد جو ہے نہ اس کو میں نے پنجرے کے اندر ڈالا اوپن نہیں چھوڑا تاکہ اس کی گردن کو ہوا نہ لگے گرمیش ملے ٹھیک ہے دوستو تو دیکھتے جائیں اس ویڈیو میں آپ کو ساری تفصیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ ریزلٹ بہت اچھا ہے گا میں نے تو فیلہ حال ایک بار کیا تھا مجھے ریزلٹ اس کا دیکھیں بہت پیارا لگا تھا یہ دیکھیں اس کے گردن بلکل اس طرح اس کی گردن جو ہے نہ مڑ چکی تھی بلکل ہی تو اس تیل کے ساتھ جو ہے نہ میں نے ایک دن مالش کیا سرسوں کا تیل اور لانگ جو ہے نہ لانگ سرسوں کا تیل کے اندر میں نے مبالے تھے پنجابی کی گندے نے کارے سی سروں نے تیل جڑا لانگ دے گیچ کارے سی ہے گردن نے دے گھر دوستو اس طرح کارے ہی کافی زیادہ کار دی سی لیکن اب جو ہے نہ پہلے سے بہتر ہے یہ دیکھیں اس کی گردن تو اس کے ساتھ ابھی میں اس کی ملیش کرنے جا رہا ہوں دوستو کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو جیسا کہ دوستو ابھی یہ جو جانور ہے اس کی میڈیسن آپ کو بتاتا ہوں دوستو یہ میڈیسن ہے کسی بھی آسان میڈیکل سٹور سے آپ کو یہ جو ہے نہ میڈیسن مل سکتی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ گولی ہے اس گولی کا نام ہے ٹھیک ہے یہ کسی بھی آسان سے میڈیکل سٹور سے آپ لے سکتے ہیں تو یہ جو ہے نہ ہفتے میں تین دن دینی ہے ایک دن دے دینی ہے دوسرے دن چھوڑ دینی ہے تیسرے دن دے دینی ہے چوتھے دن پھر نہ گئے اس طرح نہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن جو ہے نہ یہ گولی دے دینی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نہ یہ کیپسل بھی ہے یہ کیپسل بھی آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائے گا یہ کیپسل اس کا نام ہے کیپسل کا وٹائمن ای ایوی اون کیپسل چار سو کیجی ایم ٹھیک ہے دوستو یہ بھی اور وہ گولی ہے دونوں ہفتے میں ایک دن دین دینی ہے ایک دن چھوڑ ناغہ کر دینے ٹھیک ہے یعنی کہ ہفتے میں تین دین ایک دن دے دینی ہے اور ایک دن ناغہ کر دینے ٹھیک ہے دوستو تو چلو یہ میڈیسن دینے سے پہلے آپ کو جو ہے نا اس جانور کی گردن کی جو نے اس تیل کے ساتھ ملیش بھی کرنی ہے تیل کے ساتھ ملیش بھی کرنی ہے تیل کے ساتھ ملیش بھی کرنی ہے تیل نالے اس کھراک بھی دینی ہے تیل ہون میں کرن جا رہے ہیں اس دین ملش ایم پٹی کھوڑ رہا ہے پٹی کھول کے تو انداز نے کس کا ملش کرنی ہے چھیک ہے دوستو تو یہ میں نے پٹی کھول لیا ہے یہ رک جائے یہ کمنٹ بیل ہیں دے ملنوں اے تیل دوستو اے جانور نوں اس طرح لتائی کر لینے اے اے سروں دے تیل لاؤں گے جڑا ساڑھے ہیں اے اندھنا ملش ہو رہی ہے ٹھیک ہے دوستو اس طرح ملش کرنی ہے کہ جانور نوں تکلیف بھی نہ ہوئے جانور نوں بڑا ہی زیرہ کے جو اندھنا ملش کرنی ہے جانور نوں یعنی کے بڑے پیار نہ طریقے نہ ملش کرنی ہے ٹھیک ہے دوستو جو اندھنا ملش کرنی تو بہت جڑا نا پٹی اندھر گالتے ہو جڑی ہو وہ والدے نہیں یہ گئے پٹی تو بینہ گزارہ نہیں ہے گا پٹی تو بینہ گزارہ ہے ہی نہیں نا اگر پٹی نہیں گیتی ہو پھر حوالہ کی جائے دی ٹھیک ہے نا دوستو ڈس میں گزارہ آخر ملش کریں ٹھیک ہے نا دوستو ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے نا دوسری ٹھیک ہے نا دوسری ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تازہ ہو جانا ہے لانگ جو بہت گرم ہوندے ہیں اندھے کو ٹامن بھی اچھی ہوتی ہے گرم جو ہوتے ہیں تو ابھی یہ میں پٹی کرنے جا رہا ہے یہ دیکھیں دوستہ یہ پٹی ہے یہ زیادہ ٹیڑ نہیں کرنے کے جانور کا سانس نہ نکلے یا کھراغ نہ نیچے جائے بلکل آرام سے کرنی ہے ایزیلی کرنی ہے نہ یہ کھل سکے اور نہ یعنی کہ جانور کو کوئی تکلیف ہو کھانے میں پینے میں ٹیک ہے دوستو یہ دیکھیں پٹی میں کر رہا ہوں یہ دیکھیں دیکھتے جائے کپڑا کم سے کم تھوڑا زیادہ موٹا ہونا چاہیت ہے کپڑا موٹا ہوئے دا دے پٹی سہی روے دی نیدے پٹی جڑی یہ جانور نو مار مار کے کھول دین دینے ہے ہونے ان ملاں لگاں بسکوہ تاکہ پٹی یہ کھول نہ سکے گانا نہیں دے ساکتے ٹیک ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر اور کمنٹس ضرور کریں اب جازت دیں اللہ حافظ جسی ویڈیو اچھول